اس میں ہر شیر ان کا بہت اچھا ہے لیکن یہ شیر بہت ہی امدہ شیر ہے دو 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 تین اشتار ایسے ہیں جو مجھے ذاتی طور پر بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں ان میں سے ایک شیر ہے خمس دینا مبدت کی ایک شرط ہے اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ حق کے سعادہ تو زہرہ کے مقروض سے جب تبرہ سنا حق کے سعادہ تو زہرہ کے مقروض سے جب تبرہ سنا تو ہسی آگئے آپ ان کو کس بنیاد پر گالیاں دیتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں جنہوں نے اہل بیت کے حق کو لوٹا اپنے گریبان میں جھاکیے آپ کی زندگی میں ان کے حقوق کی ادائیگی کس مرحلے پر ہے عرفان الحرمہ پروردگار مجھے حرمات کی تفہیم عطا کر دے مجھے معرفت عطا کر کہ کون کون سی چیزیں تیری نگاہ میں حرام ہیں ناپسندیدہ ہیں کون سے حرمات ہیں جن کی تعلیم تو مجھے دینا چاہتا ہے معصوم نے فرما انہا للہ عز و جل حرماتم سلاس خدا بند متعال کی کچھ حرمات ہیں بندوں کے لئے ایسی آدیس بھی ہیں جو میری نگاہوں سے گزریں ان میں اربعوں حرمات بھی کہا گیا بعد میں خمس حرمات بھی کہا گیا اس حدیث میں فرما انہا للہ عز و جل حرماتم سلاس تین حرمتیں ہیں اللہ کی انسان مومن کے لئے جن کی پاسداری بندہ با ایمان کو کرنا لازم ہے آپ بور تو نہیں ہو رہی میری گفتگو سے بندہ مومن کے لئے لازم ہے کہ وہ ان کی پاسداری کرے کہا وہ حرمات کیا ہیں آقا نے ارشاد فرما کتابوہو و نوروہو و حکمتوہو وہ پہلی حرمت اس کے حرمات میں سے کتابوہو و نوروہو و حکمتوہو لقد تجل اللہ لخلقہی فی عبادہی ولکنہم لا یبصرون وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے جو اس کا نور ہے جس میں اس کی حکمتیں پوشیدہ ہیں جس کے لئے خالق معصوم نے فرما ظاہروہو انیخ و باطنوہو امیق ظاہروہو حکم و باطنوہو علم جس کے لئے معصوم نے فرمایا سمہ انزل علیہ کتاب نور اللہ تطفعو مسابیحو و سراج اللہ یخبو تبقدو و بحر اللہ ینزفو قارو و من حاج اللہ یزنو نحجو وہ کتاب ہے جو سرابا نور ہے نورو نالا نور ہے اور جس کے نور کی درخشش کبھی مان نہیں پڑتی جس کی روشنیاں کبھی مدھم نہیں ہوتی طلوع صبح قیامت تک شاہرہ حیات پر قدم رکھنے والی انسانی نسلوں اور انسانی قافلوں میں تشنائے ہدایت افراد کے لئے وہ ان کی شاد کامی اور سہرابی کا اعتمام کرتا رہے گا طلوع صبح قیامت تک تو فرمایا کہ وہ کتاب ہے وہ کتاب نورو ہو جو اس کا نور ہے حکمتو ہو جو اس کے حکم اور مبائز حسنہ کے گنجینے اور خزانے جس کے دامن میں آباد ہیں معانیوں معارفوں اسراروں بلندو بالا مطالب کے جس میں گنجینے اور جہان آباد ہیں ایسی بلندو بالا کتاب ہے خالق کائنات نے قد تجل اللہ ہو بکتاب ہی اس کے وسیلے سے لخلق ہی اپنی مخلوق کے ساتھ انوار تجلیات الہی کا مشاہدہ مخلوق اس کتاب کے ذریعے سے کر دی لیکن خالق کائنات کی تجلیات کا ذریعہ کلام الہی مخلوق اس کی قدردان نہیں ہے لیکن نہوں لا یبصرون وہ اس طرح سے اس کو دیکھ نہیں پاتے جو اس کتاب کا حق ہے قرآن کریم کا تو یہ اللہ کی پہلی حرمت ہے کتاب الہی اور اس کی حرمت کیا ہے خبردار اس کو مس نہ کرو جب تک کہ تم پاک و تاہر نہ ہو جاؤ تو میں نے ارز کیا تھا کہ کوئی جسور سٹوڈنٹ تھا اور اس نے اپنے استاد سے کہا کہ ہم پاک و تاہر کیوں ہوں اس کے مطالب و مفاہیم اس کے آیات ہمیں خود پاک و تاہر کر دیں ہم پاک و ان نے کہا نا کہ اپنے آئینے قلب کو منجلی کرو پاک و پاکیزہ کرو شفاف کرو صاف کرو تاکہ تجلیات انوار الہی تجلیات انوار الہی کا مرکز قرار پائے تمہارا قلب و ذہن تو اس نے کہا کہ اس کی کیا ضرورت ہے جب انوار تجلیات انوار الہی کی شعائیں ہماری جانب متوجہ ہوں گی تو ہمارے قلب و ذہن کی کسافتیں خود بخود دور ہو جائیں گی تو استاد خاموش ہو گئے اور پھر وہ مشہور واقعہ جو میں بیان کیا کرتی ہوں کہ شام کو دودھ والا آیا تو برطن میں غزہ تھی ذرات تھے سمیل پیدا ہو گئی تھی کہا دودھ لے آؤ شاگر نے دیکھا استاد کی جانب کہا یہ تو صاف نہیں کہا میں نے تم سے کہا لاؤ کہا مگر یہ تو دودھ کے قابل نہیں تو انہوں نے کہا کہ جب یہ برطن دودھ کے قابل نہیں دودھ آ گیا اسی برطن میں لائے گیا تو کہا کہ یہ دودھ خراب ہو گیا کہا کیوں کہ آج دودھ خراب لائے تھا لانے والا کہ نہیں تازہ تھا کہا پھر خراب کیوں ہوا کہا برطن خراب تھا تو انہوں نے کہا دودھ کو تم گندے برطن میں ڈال نہیں سکتے تو انواری الہی کی شوہائیں اس گٹر کو صاف کرو پاک کرو بغض سے کینا و حسد سے نفرتوں سے قدورتوں سے سازشوں سے جھوٹ سے تومت سے بہتان سے رزیلہ صفات سے ناپسندیدہ اور صاف سے شیطانی آداد سے چھٹکارہ حاصل کرو پھر دیکھو کہ انواری الہی کی شوہائیں تمہارے شیشہ قلب کو کس طرح جگمگا کر منجلی کرتی ہیں اور کس طرح حکمت کے چشم ینابی الحکمہ یجری من قلبہ کی علا لسانے چالیس روز تک اگر تم اس پریکٹریس کو جاری رکھو کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو اپنے باڈی لیمز کو کنٹرول میں رکھو اپنے خیالات کو کنٹرول میں رکھو کسی اور کو کنٹرول نہیں کرو کسی اور کو جج نہیں کرو کیمرے کا رخ دوسروں کو سکین کرنے کی ضرورت نہ ہے اور نہ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے اور نہ تمہارے لیے جائز ہے اور نہ تمہیں اس کا رائٹ ہے خالق نے سیلف اسیسمنٹ کا حکم دیا ہے اپنی ذات کو سیلف اکاؤنٹ ایبیلیٹی کا حکم دیا ہے اپنی ذات کو پرکھو جاچو نواقص کو دور کرو تو جب تم چالیس دن یہ پریکٹیسز کروگے تو ینابی الحکمہ حکمت کے چشمیں تمہارے دل سے تمہاری زبان پر جاری جائے جو ہستیاں مستجاب دعویٰ ہیں وہ کیوں ہیں مستجاب دعویٰ ان کے لبوں میں اتنی تاثیر کیوں ہے وہی فاتحہ ہم آپ پڑھیں وہی فاتحہ پڑھنے کا وہ ارادہ کر لیں یا 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 ی کتاب ہوا وَهُوَ نُورُهُ وَحِکْمَتُهُ وَبُرْحَانُهُ لَقَدْ تَجَلَّ اللَّهُ لَخَلْقِهِ بِكَتَابِهِ وَلَكِنَّمْ لَا يُبْسِرُونَ وہ کتاب الٰہی کلام الٰہی اس کی عظمت کو پہچانو کلام الٰہی کی عظمت کو صاحب نیجل بلاغ نے کتنی بار اپنے بیانات میں برملہ کیا وَمَا جَعْلَ سَحَازَ الْقُرْآنَ اَحَدٌ إِلَّا قَامَ أَنْهُ بِزْزِيادَةٍ اَوْ نُخْصَانِ مولا ہی نے یہ فرمایا جو ارز کر رہی تھی سمان صلی اللہ علیہ الکتاب نور اللہ تُطفاء مسابیح وَسِراج صفات اور آقا نامدار نے فرمایا کہ اِذَلْ تُو بِسَتْ عَلَيْكُمُ الفِتَن کا قِطَع اللَّيْ لِلْمُزْلِم فَعَلِيْكُمْ بِالْقُرْآنَ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے جب مسائب کی اندھیری گھٹائیں ہر جانب سے تمہارا حصار کر لیں اور تم پر چھا جائیں مسائب کی سیاہ رات تم پر زلمانی رات اور تمہیں کوئی نجات کی تدبیر دکھائی نہ دے اِذَلْ تُو بِسَتْ عَلِيْكُم الفِتَن کا قِطَع اللَّيْلِ المُزْلِم فَعَلِيْكُم بِالْقُرْآن قُرْآن کی پناہ میں آجائے مولا گائنات نے جو قرآن کے فضائل بیان کیے ہیں اس لیے کہ قرآن ناطق سے زیادہ قرآن سامت کو کون پر بیان کر سکتا قرآن سامت نے قرآن ناطق کو بیان کیا قرآن ناطق نے قرآن سامت کو بیان کیا وہ قرآن ہی کی ایک تابیر ہے قرآن ہی کی ایک تابیر ہے جس میں خالق کہتا الانسان وعلا نفس بصیرہ انسان خود کو خود سب سے زیادہ پہچانتا ہے خود سے زیادہ کوئی کسی انسان کو پہچان نہیں سکتا خود ہر انسان والا نفس سے بصیرہ وہ اپنے آپ سے دوسروں کی نسبت سب سے زیادہ وہ خود آگا ہے تو اہل بیت خود قرآن ہے تو قرآن سے زیادہ قرآن کو کون پہچان سکتا ہے یہ قرآن ناطق ہے وہ قرآن سامت ہے تو اہل بیت نے جو قرآن کے فضائل بیان کیے ہیں سامت کتاب الہی ہے اس کا احترام ہے اور تم نے اچھا ایکس کیوس بھونٹ لیا کہ قرآن کو اتنا اونچا رکھ دیا احترام کے بہانے سے کہ نہ فاصلہ سمٹے اور نہ ہم پہ کوئی بوجھ آئے قرآن کے تعلیمات کا قرآن کو چھت پہ رکھنا نہیں چاہیے آسمان قرآن کو تمہاری گود میں آنا چاہیے قرآن کو تمہارے منظر نگاہ پر ہونا چاہیے قرآن کو تمہاری دسترس میں تمہاری ریچ میں ہونا چاہیے 24 ہندے تاکہ تم قرآن سے تبرک حاصل کرو قرآن سے گائیڈنس لو قرآن سے سیکھو قرآن سے سمجھو قرآن کو ترطیل ویحزنون بہی انفسهم ویستسیرون بہی تواعدائهم فإذا مروا بعایت فیہ تشویق رکن إليها تمہارا وإذا مروا بعایت فیہ تخبیف اصغو إليها مسام قلوب فظنو انہ زفیر جہنم وشعیق فی وصول عازان فهم حالون عرى اوساط مفترشون لجباه و وَعَقُفِهِم وَرُكَبِهِم وَعَطْرَافِ اَقْدَامِهِم يَطْلُبُونَ إِلَّا اللَّهِ تعالی فی فقاة رقابِهِم جو امتِ قرآن ہے جو حاملین قرآن ہے اَمَّا لَيْن فَصَافُونَ اَقْدَامَهُم بندہِ مومن کی عبدِ خدا کی پہچان یہ ہے کہ وہ سارا دن اپنی ڈیلنگز میں اپنے معاملات میں اپنے آفیس میں اپنی تجارت میں اپنے بزنس میں اپنی جوب میں اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کرنے میں لگا رہتا ہے لیکن ہر لمحے یادِ خدا میں اتنا مگن رہتا ہے اور لمحہ شماری کرتا ہے کہ رات میں کچھ ساعتیں خلوت کی مویسر آئیں اَمَّا لَيْل فَصَافُونَ اَقْدَامَهُم پہ بہنچا دیا جائے قرآن کا احترام یہ ہے تَعْلِينَ لَأَجْزَاءِ الْقُرْعَانِ يُرَتِّلُونَهُ تَرْتِيلَ وَيُحَزِّنُونَ بِهِ انفُسَهُمْ وَيَسْتَسِیرُونَ بِهِ تَوَعَدَائِهِمْ اس کا یہ احترام نہیں کہ اسے چھت پہ بہنچا دیا جائے بلکہ اس کے احترام کا تقاضہ یہ ہے کہ رات کا تنہائی کا انتظار کرو جب کوئی ڈسٹربنس نہ ہو جب مکمل تنہائی ہو مکمل سکون ہو خاموشی ہو پاکیزگی ہو طہارت ہو محرابِ عبادت ہو بارگاہِ خدا بندی ہو جذب و قیف کی قیبیتیں ہو استغراق کا عالم ہو انسان خود سے بے خود ہو جائے اور پھر روح کے گمبت میں قرآن نغمہ سرہ تَعْلِينَ لَأَجْزَاءِ الْقُرْعَانِ پھر قرآن کے جز جز کی تلابت کرے حرف حرف کو سمجھے کمپریئنٹ کرے وَيُرَتْلُونَهُ تَرْتِيلَ وقف کر کے ٹھہر ٹھہر کے رک رک کے سمجھ سمجھ کے قطراتِ شفا بنا بنا کے اپنے قلب و روح میں انڈلتا چلا جائے اپنی نفسیاتی اپنی باطنی اپنی ذہنی اپنی روحانی بیماریوں کے لیے سرمایہِ شفا قرار دیتے ہوئے اس کتابِ شفا کو وَيُرَتْلُونَهُ تَرْتِيلَ وَيُحَزِّنُونَ بِي أَنفُسَهُمْ وَيَسْتَسِيرُونَ بِي دَوَعَدَاءِهِمْ فَإِذَا مَرْلُو بِعَایَتٍ فِيَا تَشْوِيكٌ رَقَنُوا إِلَيْئَا تَمَعَا اور وہ جن جن آیات پر جو جو بیانات ہیں آیات کے مفاہیم ہیں جیسے جیسے مفاہیم ہیں ویسا ویسا اس کا رد عمل ہو اگر آیات جنت کو بیان کرتی ہیں تو اس کی کیفیت ایسی ہو جیسے مناظر جنت کو یہ ابھی اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے اگر جہنم کو بیان کر رہی تو ایسے محسوس ہو جیسے جہنم کی بھڑتی آگ کے غضبناک شولوں کی آواز اس کی سماعتوں تک پہنچ رہی ہے اور اس کی تبش اس کے بدن کو حرارت یا چھلسا رہی ہے یا اس کے بدن کو تکلیف دے رہی یہ کیفیت ہو اس طرح تم مولا کائنات سے زیادہ بہتر کون بیان کر سکتا مولا کائنات فرماتے ہیں قرآن کے ایسے ساتھی بن جاؤ کہ قرآن تمہاری رگوں پہ میں رچ بس جائے تمہاری رگوں میں خون بن کے دوبنے لگے قرآن کے تعلیمات قرآن کے مطالب قرآن کے مفاہیم قرآن کے موائز حسنہ تمہارے رگوں پہ میں ایسے رچ قرآن تمہارا کمپینین ہو ہم نشین ہو مسائب ہو ساتھی ہو رازدار ہو شریککار ہو دوست ہو مونس ہو انیس ہو ہمدم ہو پریادرس ہو قرآن کو اپنا ساتھی بناو وہ قرآن ناتق ہو قرآن سامت ہو اور مجھے تو یہ کہنے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں کہ ہماری آنسہ کی ہے ایک ہی قرآن ہے کبھی وہ کتابی شکل میں ہے کبھی وہ انسانی شکل میں ہے انسانی شکل میں ہو تو علی و فاطمہ حسن و حسین جو آپ کے گھر میں آپ نے بلند جگہ پہ رکھا ہوا ہے وہ قرآن کا کتبی نسخہ ہے وہ کتابی شکل ہے اور جو آپ کے عقیدے میں سمایا ہوا ہے وہ قرآن کا بوجود خارجی ہے وہ قرآن کا بوجود خارجی ہے وہ قرآن کا بوجود حقیقی ہے وہ قرآن کا بوجود باقی ہے اور وہ پنچتنے باق ہیں وہ چہارتہ ماسومین ہیں اس لیے بے اختیار مناجات میں یہ زمزمیں لبوں پر مچلنے لگتے ہیں بارگاہی اسمت سے جو ہمیں بیان کیے گئے الہی ما اذیق سبحانکا ما اذیق طریق کتنا منزہ ہے کتنا آلہ ہے کتنا عجلہ ہے کتنا عرفہ ہے کتنا بے عیب ہے لا ریب ہے بے نقص ہے تمام عیوب و نواقص سے مبرہ ہے کتنا عالی ہے متعالی ہے کتنا عظیم و شان ہے کتنا کریم ہے تو خالق سبحانکا جتنی تیری حمد جتنی تیری توصیف بیان کی جائے کم ہے سبحانکا ما اذیق طریق کیسی تیری شان کریمی ہے اس ملت پر کہ لوگوں کو ایک ڈھنکا حادی نہیں ملتا تُو نے ہمیں اتنے حادی عطا کیے تُو نے ہمیں چودہ چودہ معصوم کی راہ نمائی کی سعادت سے نوازا تُو نے ہمیں بارہ بارہ اماموں کی سرپرستی میں قرار دیا تیری شان عجل ہے تیرا مقام عالی ہے تُو واقعاً مابود کہلائے جانے کے قابل ہے تُو اس قابل ہے کہ تیری عبادت و پرستش کی جائے کہ تُو نے اپنے عبد کو زندگی کے کسی مرحلے میں تنہا نہیں چھوڑا ہر دور میں ہر زمانے میں تُو نے ایسے کاروانِ نوے انسانیت کو حادی عطا کیے ایسے آفتہ بھائے جہاں تاب ہدایتوں کے عطا کیے جو طلوعِ صبح قیامت تک و فوقِ کائنات پر اپنی روشنیاں نچھاور کر کے زوفِ شانیوں سے تشنہِ ہدایت انسانیت کی سیرابی اور شادکامی کا اعتمام کرتے رہیں اور انسانیت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی جب تک یہ موجود ہیں اور یہ ہمیشہ موجود ہیں اسی لئے تو پاک پیغمبر جب قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہے تھے اور وحیِ الٰہی کا نزول ہو رہا تھا کبھی ایک نبی کی داستان کبھی دوسرے نبی کا واقعہ کبھی دیسرے نبی کی زندگی کے حالات تو جب جنابِ نوح کے حالات کو بیان کیا تو کہا صحابہ اے کرام رضوان اللہ علیہم نے یا رسول اللہ نوح کے ساتھیوں کے لئے خدا نے نوح کو کشتیا تک کی اس کے لئے کشتی تھی لیکن قرآن نے کہہ دیا لا عاصم اليوم من عمر اللہ یوم پہ علف نام داخل ہے یعنی اس خاص دن میں صرف نوح کی کشتی تھی تو یا رسول اللہ اس کشتی تک تو اسی کو رسائی تھی جو اس خاص دن میں قرار پوایا تو قیامت تک کے لئے کشتی ہے نجات کیا ہے تو آقا نے فرما مسلو اہل بیتی کمسل سفینہ دنوح مر رکبہ نجا ومن تخلفانہ غرقہ وعاو میرے اہل بیت کی مثال کشتی ہے نوح کی مثال جو اس کشتی پہ سوار ہو گیا وہ ساحل نجات سے ہم کنار ہو گیا وہ فلاح پا گیا وہ سعید ہو گیا وہ خوشبخت ہو گیا وہ عبدی سعادتوں سے ہم کنار ہو گیا حلاقت اس کے دامن کو کبھی چھو نہیں سکتی موت اس کی گرد قدم کو کبھی پا نہیں سکتی اس لیے کہ وہ زندہ جعبید ہو گیا وہ حیاتِ طیبہِ معنوی سے بہرابر ہو گیا جس کا ناتا مکتبِ معصوم سے جڑ گیا جو اولادِ علی و زہرہ کی محبت کے قلعے میں داخل ہو گیا جو بلائے تھے اہلِ بیت کیا خوبصورت تو ہمیں تو یہ کہنے کی ضرورت پیشانہ نہیں چاہیے کہ قرآن یا اہلِ بیت ہم قرآنی وہ تو دو الگ الگ نام تو بہاں لیے جاتی ہیں جہاں الگ الگ جدہ جدہ یہاں تو کوئی الگ الگ ذات متصور نہیں یہ تو کوئی الگ ذات متصور ہے ہی نہیں وہ کتبی شکل ہے یہ انسانی شکل ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں اوصافِ الٰہی کی دنیا میں پلند ترین مثالیں ہیں اگر اللہ کے اوصاف کو انسانی جسم میں دیکھنا چاہو جیسا کہ میں عرض کیا کرتی ہوں کہ ذاتِ باری تعالیٰ کیلئے مثل ہے مثل نہیں ہے مثل اور مثل میں فرق ہے مثل صفات میں ہوتی ہے اور مثل ذات میں ہوتی ہے تو انسان کی مثل ہو سکتی ہے لیکن خدا کی مثل نہیں ہو سکتی ہے اس لئے کہ وہ ذاتِ باجب ہے وہ ذات وحدہو لا شریک ہے وہ ذات یقتہ ہے یگانہ ہے معبودِ یقتہ ہے تو اس کی مثل نہیں ہو سکتی اس لئے جب مقامِ دعا میں بھی آؤ تو بار بار تمہیں جو یہ ریمائنڈر دیا جاتا ہے بار بار یاد دلایا جاتا ہے خدا کو فکارو تو اللہ زی لئیسا کا مثل ہے اللہ زی لئیسا کا مثل ہے یام اللہ شبیہ لہو یام اللہ نظیرہ لہو اے وہ خدا جس کی کوئی نظیر نہیں کوئی مثل نہیں کوئی اس ایسا نہیں لا مثلہ لہو لئیسا کا مثل ہے کائنات کی کوئی چیز اس کے جیسی نہیں مشابہ نہیں اللہ تخزو حسینہ تم والا نو وہ انسانوں کی طرح اس کی ذات کے تخاذے نہیں وہ سبحان ہے وہ منزہ ہے وہ عالی ہے وہ عجلہ ہے وہ مبرہ ہے وہ ذات ہے یا من ہوا بالمنظر العلا جو ایک بلند مقام سے ساری کائنات کو دیکھ رہا مراد یہ نہیں کہ وہ کسی اونچی جگہ پر بیٹھا ہے مراد یہ یہ تشبیہات ہیں مراد یہ ہے کہ جب انسان چونکہ ہم محسوسات کے محدود دائروں میں رہنے والے لوگ ہیں تو ہمیں مثالیں محسوسات سے جائیں ہم ماورائے محسوسات حقائق کو درک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہم ماورائے عقل محسوسات تک پہنچنے کی صلاحیت ماورائے عقل حقائق تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں جو ہمارے حواس کی گرفت میں آ سکے حواس پنجگانہ جس کو دریافت کر سکے تو ہم محسوسات کے دائروں میں رہنے والے افراد ہیں اس لیے جب ہمیں مثال دی جائے گی تو کلم بن ناس على قدر اقولہم کے نسخے کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ لوگوں سے گفتگو کرو مخاطب ہو تکلم کرو ان کے فہم کے مطابق ان کی سمجھ کے مطابق تو جس طرح ان کو سمجھ آئے تو یا من ہوا بالمنظر العلا ہمیں یہ بات اس لیے سمجھ میں آئے گی کہ جب ہم بلند مقام سے دیکھتے ہیں تو ہمیں سب کو دکھائی دیتا ہے اور یا آپ نے جب جہاز زمین سے اٹھتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پورا علاقہ دکھائی دینے لگتا ہے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بلندی سے جو دیکھے مراد یہ والی بلندی خالد کے لیے یہ بلندی نہیں کہ یہاں سے اٹھ کے وہاں بیٹھ گیا جیسا کہ بعض احمق مسلمانوں کا نظریہ ہے وہ خدا سے گلے بھی مل لیتے ہیں تو خدا اللہ نور السماوات بالعرض وہ کوئی جسم نہیں یا من ہوا بالمنظر العلا یعنی کیا بلند مقام سے نہیں دیکھتا مقصد یہ ہے کہ تُو کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہے جیسے کوئی بلند مقام سے دیکھے تو کوئی چیز اس کی نگاہوں سے اوچھل نہیں یا سمی او یا بصیر جسے دیکھنے کے لیے نہ کان کی ضرورت نہ سننے کے لیے نہ کان کی ضرورت ہے نہ آواز کی ضرورت جسے دیکھنے کے لیے نہ آنکھ کی ضرورت ہے نہ باہر کی روشنی کی ضرورت ہے اور نہ منظر کی ضرورت ہے وہ بغیر اس کے یا سمی او یا بصیر تو خالق کائنات کو ان القابات سے پکارو تو یا من اللہ مثلہ لہو یا من اللہ نظیر لہو یا من اللہ شبیہ لہو نہ تیری کوئی شبیہ ہے نہ مثل ہے نہ نظیر ہے تو ذات میں تو مثل نہیں نظیر نہیں شبیہ نہیں لیکن صفات میں مثل ہے صفات میں مثل ہوتی ہے جب ذات کا تذکرہ آیا تو کہا اس کی کوئی مثل نہیں کوئی نظیر نہیں کوئی شبیہ نہیں اللہ السمد وہ بے نیاز مطلق ہے سمد ہے لم یلد ولم یولد وہ انسانی رشتوں کی بندشوں سے آزاد ہے لم یتخذ صاحبتم ولا ولدا نہ اس کا کوئی لائف پارٹنر ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے لیکن جب صفات کی بات آئی تو کہا لِلَّهِ الْمَسَلِ الْعَالَى بَلَهُ الْمَسَلُ الْعَالَى زمین پر صفاتِ الٰہی کی اوصافِ خداوندی کی اخلاقِ الٰہیہ کی کامل ترین اور بلند و بالا ترین مثالیں موجود ہیں اور وہ مثالیں کون ہیں وہ مظاہرِ صفاتِ الٰہی اطرتِ طاہرہِ پیغمبرِ گرامیِ اسلام وہ کبھی انکان الحسن شخصاً لَقَانَتْ فَاطِمَةً بَلْحِيَ عَعْزَمُ انکان الحسن شخصاً لَقَانَ عَلِي بَلْحُبَ عَعْزَمُ وہ کبھی علی ہے پوری کائنات کا حسن اگر پیکرِ باہد میں سمیٹ دیا جائے تو علی مارزِ وجود میں آتے ہیں اور پھر سرکار فرماتے بَلْحُبَ عَعْزَمُ کائنات کا حسن کم ہے مختصر ہے ناچیزِ بے وقت ہے علی کی ایک صفتِ کمال کے سامنے علی عظیم تر ہے لَقَانَتْ الْحُسْنُ شَخصاً لَقَانَتْ فَاطِمَةً اگر ساری کائنات کیا اصافِ حمیدہ فضائلِ رشیدہ صفاتِ حسی صفاتِ عالیٰ کو ایک پیکرِ باہد میں یکجا کر دیا جائے تو فاطمہ ہمارے سے وجود میں آتی ہے بل ہی اعظم بلکہ میری بیٹی کے صفات عظیم ہیں بلند ہیں بالاتر ہیں کائنات کا حسن کم ہے کائنات کی رانایاں زیبانیاں حسن مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں اہلِ بیتِ اطحار علیہ السلام کے فضائل کا تو عرض کر رہی تھی آپ کی خدمت میں کہ قرآن اگر ہمارے گھروں میں آپ کو نسخے کی صورت میں دکھائی دے تو وہ قرآن کی کتابی شکل ہے کتبی شکل ہے اگر جسم کی شکل میں دکھائی دے اب افراد کی شکل میں دکھائی دے اہلِ بیت کی صورت میں دکھائی دے تو وہ قرآن کی ہے وہ بھی قرآن ہے یہ بھی قرآن ظاہروہ انیق وباطنوہ امیق ظاہروہ حکم وباطنوہ علم ازل تو بسط علیکم الفتن کا قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن اے میرے امتی اے میرے کلمہ گو جب تو فان پلاہ میں گھر جائے اور کسی طرف سے چھٹکارے کی رہائی کی تجھے کوئی سبیل دکھائی نہ دے کوئی تطبیر دکھائی نہ دے فعلیکم بالقرآن قرآن کی پناہ گاہ میں آجاؤ اہل بیت کی پناہ گاہ آفیت میں آجاؤ قرآن ناتق کی پناہ میں آجاؤ اور وہ مفاہیم وہ تعلیمات جو قرآن سامت نے بیان کیے جو کتابی شکل میں تمہارے گھر میں موجود ہیں اگر ان تعلیمات میں علچ کر رہ جاؤ اور تمہیں سمجھ میں نہ آئے کہ عملی زندگی میں ان کو کیسے بجا لانا ہے تو تمہارے سامنے قرآن ناتق کی مثال موجود ہیں تم قرآن کو چلتا پھرتا دیکھو تم قرآن کو اٹھتا بیٹھتا دیکھو تم قرآن